ٹول جو آپ کا یہ کیسے یوز کرنا ہے میں نے اس پر فیلال کلک کیا یہ میں نے اس پر کلک کر دیا جیسی میں آرٹسٹک میڈیا ٹول پر کلک کرتا ہوں آپ کے پاس اس کے اندر کچھ اپشن ہے وان ٹو تھری فور فائف سیکس کافی اپشن ہے میں یہاں گیا اور میں نے یہاں جا کر بڑی ساتھ دیکھیں کہ کوئی لمبی چورٹ چک رو میں نہیں پڑتے کوئی بھی ایک لائن لے لیں میں پین ٹول لے لیتا ہوں آپ نے یہاں پر لائن دراؤ کی آپ یہاں لائن دراؤ کر لیں ایک سیدھی ہینڈل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں نے یہ لے لیا ایک میں یہاں لائن دراؤ کرتا ہوں یہاں سے یہاں لے کے گیا اور میں یہاں پر کرو کر لیتا ہوں میں نے دو اوبجیک جو ہے وہ دراؤ کر لیے ٹھیک ہے میں اپنے اس اوبجیک کو سلیک کرتا ہوں اور آرٹسٹک میڈیا ٹول پر کلک کرتا ہوں یہ میں نے کلک کیا Artistic Media Tool جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو ملتی ہے option preset کی preset جو پہلے سے set کیوئی چیزیں ہیں so I just click on this so we will see کہ ہمارے پاس یہاں پر میرا ایک برش ہے جو مجھے یہاں پر نظر آنا شروع ہو گیا یا میں یہاں پر یہ برش دیکھ سکتا ہوں یا میں اس کی working جو ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہوں یا اس کا implement یہاں پر کر سکتا ہوں اب میں نے کیسے working کرنی ہے یا اس پر کام کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں میں نے کہا میں نے اس کو select کیا اور اپنے اس line کے اوپر click کر کے آپ یہ Artistic Media کی option select کر لیں جیسے آپ اس پر click کریں گے Media Tool پر میں نے click کیا اب یہاں میرے پاس یہ option آگی یہ object select ہے اب آپ دوبارہ یہاں پر click کرو آپ نے یہ دوسرا object لے لیا یعنی آپ کے پاس different shape کے styles ہیں یہ میں نے سیدھی line کے اوپر apply کیا تھا جیسے میں نے سیدھی line پر apply کیا اس نے کہا تھا پہلا start اس کا جو ہے وہ dark ہوگا end اس کا break ہوگا start dark end break اب میں یہی اس کے اوپر apply کرتا ہوں میں نے اس کو select کیا I just go and click on this اب آپ نے اپنے style پر click کیا آپ کا جو object ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے available ہوا میں نے اپنا object select کیا select کرنے کے بعد میں Artistic Media Tool کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں سے میں Artistic Media select کرتا ہوں دیکھیں اب آپ کا جو بھی object ہے اس کے اوپر وہ والی curving اور وہ والی shape آ رہی ہے actually یہ option basically brush بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ کے دسر آپ پہلی line پر کیوں click کر رہے ہیں آپ نے draw کر لیں yes you can do it آپ پھلی move کریں اپنے brush کو جس طرح سے بھی آپ نے move کرنا ہے آپ اس کے اوپر اپنا brush draw کریں گے تو آپ کے پاس یہ shape جو ہے آپ کا جو بھی brush ہوگا وہ آپ کی اس option کے اوپر apply ہو جائے گا آپ اسے change کرنا چاہتے ہو آپ دوسرے والے پہ جاتے ہو تیسرے پہ جاتے ہو جتنے بھی brushes ہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں sir ہم تو اس کا design خود adjust کرتے ہیں میں نے یہاں سے اس کو یہ taper کر دیا اس کو تھوڑا سا میں یہاں سے break کر دیتا ہوں دیکھیں آپ کے object کے اوپر اس کی option جو ہے وہ apply ہو جائے گی so you can change it آپ اسے اپنی مرضی سے جا کر کہیں بھی کوئی بھی working دینا چاہتے ہیں کوئی بھی change دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی brush ہوئی ہے وہ یہاں سے utilize کر سکتے ہیں یعنی ہم اپنے objects کو draw کرنے کے بعد اپنے objects کے اوپر اپنی مرضی کا جو brush stock ہے وہ apply کر سکتے ہیں artistic media tool سے brush option میرے پاس available ہے یعنی آپ پہلے سے draw کیا ہوئے object پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ artistic media tool میں جا کر آپ کوئی بھی preset select کریں اور جو بھی آپ کے منہ بنائے preset with their options ہیں آپ انہیں وہاں پر use کر سکتے ہیں یا اس کی working deal کر سکتے ہیں next میں click کرتا ہوں یہی پر اگلی option میرے پاس preset کے بعد جو option آتی ہے وہ ہے brushes کی اب brushes کتنی طرح کی ہوتے ہیں there are lots of types of brushes number one کچھ brushes ہوتے ہیں وہ artistic brushes ہوتے ہیں انہیں ہم artistic styles کے لئے use کرتے ہیں تو میں نے یہاں سے جا کے click کیا artistic brush کے اوپر اب دیکھیں یہ اس کے styles ہیں میں اس کو تھوڑا سا restore down کرتا ہوں اب دیکھیں artistic میں آپ کے پاس یہ designs آ رہے ہیں یہ already available آپ کے کافی designs ہیں so i love to select this میں اس کو یہاں سے جا کے دیکھیں draw کرتا ہوں دیکھیں یہ اس طرح سے آ لیں آپ اپنے designs پر اپنے objects کے اوپر آپ نے اس کو selection کی ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی color دے سکتے ہیں کوئی بھی working کر سکتے ہیں یا کوئی بھی implement جو ہے وہ آپ اس طرح سے deal کر سکتے ہیں یعنی ہے actually یہ وہی lineیں ہی ہیں لیکن یہ کہ اب آپ کے artistic tool کی وجہ سے جو ہے وہ lines آپ اپنے پاس بتر وے سے perform کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس three lines پہلے سے موجود ہیں آپ نے کچھ lineیں پہلے سے perform کی ہوئی ہیں اور آپ کے lineوں کے اوپر اپنے ان brushes کو apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ artistic media tool میں جائیں جو بھی style آپ نے اس کو دینے ہے وہ یہاں سے stack کر لیں اس کے بعد آپ یہاں سے color choose کریں جو جو color آپ اس کے اوپر deal کریں گے وہ آپ کے پاس آتا جائے گا جو جو آپ نے اس کے اوپر effect کرنا ہے آپ کہتے ہیں نہیں sir مجھے اس کے اندر جو working ہے وہ کچھ gradient ہی کرنی ہے so i love to use black shade تو میں یہاں جا کر اس کو تھوڑا سا black shade کے اوپر click کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے gray shade جو ہے وہ دوس کر لیا وہ میرے پاس ok کرنے پر کچھ طرح سے آیا دیکھیں آپ کے پاس آپ کی working کی طرح سے available آ گئی ہے اور آپ اپنے object کو یہاں پر اور shape میں دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی artistic option جو ہے میں پہلے سے بنے ہوئے object پہ بھی لگا سکتا ہوں اور name پہ بھی میں click کرتا ہوں اب کی دفعہ میں نے ایک rectangle select کیا and then i have to go and click on a circle so پہلے والی بات جو پہلے دن سے آئے تک دو object ہم جس کے پر ہم نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر click کر دیا اب میں اپنے artistic brush کو select کرتا ہوں جو بھی brush میرے پاس تھا circle میرا selected ہے میں یہاں جا کر اس کے پر یہ والا option apply کرتا ہوں now you see کہ میں نے اتنا کوئی کام شام نہیں کیا جو بھی brush کی setting وہ apply کر دیں آپ change کریں آپ کے پاس اس کی working change ہوتی جاتی ہے تو آپ کسی بھی چیز کو اس طرح سے work out کر کے change کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں کوئی color دینا چاہیں کوئی working کرنا چاہیں آپ اس کے اوپر اپنا implement جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں جو بھی آپ inner fill یا outer fill میں working کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے deal کر سکتے ہیں sorry i am not clicking on this so just select on this click on the one which i love most at a time so دیکھیں آپ کے پاس آپ کا object جو ہے وہ اس طرح سے available ہے under fill کرنا اس red outline کے اندر fill ہوا باہر fill کرنا آپ یہاں سے جا کر اپنی outline کے باہر کو change کر سکتے ہیں یعنی actually یہ ہے circle ہے اب یہ آپ کے پاس آپ کا circle ہی ہے but آپ دیکھیں اس کے پر جب میں نے artistic media option apply کی ہیں تو اب آپ کو یہ tube کی شکل میں جو ہے وہ نظر آرہا ہے آپ کے پاس shape tools available ہے آپ اس پر اندر جا کر پر وہی node لینا چاہتے ہیں node filling یعنی جیسے پہلے object پر کام کرتے تھے but اب آپ دیکھیں اس کے اوپر effect ہماری مرضی کا apply ہو گیا i just click on this shape میں اس پر click کرتا ہوں میں اس پر click کر کے selection ضروری ہے artistic media پر click کرتا ہوں preset color سے اگر آپ کو وہی بھی color لینا چاہتے ہیں i love this one so میں یہاں پر جا کر یہ والا effect جو ہے اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں میں یہاں سے چلیں brush لگاتا ہوں artistic brush ہے artistic کے بعد آپ کی caligraphical brushes بھی ہیں تھوڑے زیر ویٹ کرنا یہ تھوڑے سے heavy ہوں گے اب یہ آپ کے artistic brushes آگئے ہیں آپ یہاں سے اپنا artistic brush لے لیں اور اپنے object کے اوپر جا کر آپ اپنا artistic brush جو ہے وہ use کر لیں آپ کے پاس اس کی جو working ہے وہ perform ہونا شروع ہو جائے گی میرا یہ object selection میں نہیں تھا اگر آپ اپنے object کو proper selection میں لے کے آتے ہیں تو بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں سارا ہم تو ویسے draw کرنا چاہیں تو آپ اپنے object کو کسی بھی shape کو یا کسی بھی چیز دوپر کوئی framing کرتے وقت یا اس طرح کی کوئی بھی working کرتے وقت آپ یہاں سے اپنا کوئی بھی color جو ہے وہ اس طرح سے deal کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپ کی options ہیں جو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آگئی ہیں light زیادہ ہو گیا تو آپ اس طرح سے کوئی بھی work جو ہے اپنے frame پر دے سکتے ہیں so what I am saying میں نے یہاں پہ کہ میرے پاس یہ کچھ بنے بنائے brushes calligraphical styles ہیں we have different objects ہیں object لوڈ کیا عاپables use کرنا چاہتے ہیں stones use کرنا چاہ رہے ہیں zig zag use کرنا چاہ رہے ہیں I love to select this میں نے اس کو select کر کے یہاں draw کیا یہ آگیا ہے اب آپ دیکھیں آپ کو ایک ایک people چاہیے تھا آپ ایک ایک people یہاں پہ draw کریں دیکھیں چٹے میں stones کی طرح draw کر رہا ہوں artistic tool جو ہے apply کر رہا ہے میں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں ان سب کو میں یہاں سے select کر کے یہاں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اب آپ کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں سر ہمارے پاس یہ object میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں میں یہاں گیا یہاں جا کے میں اس پہ right click کرتا ہوں ungroup کی option آپ کو ملتی ہے آپ نے یہاں جا کے کہہ دیا کر کے آپ اس میں سے کوئی بھی pibble style animation effect چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر یہ بنا ہوا ہے میں سارا کچھ الادہ کر کے دیکھ سکتا ہوں but now the question is میں یہاں سے اس کو remove کرتا ہوں i just go and click on this میں نے یہ object draw کیا i just make it green fill میں یہاں سے ایک اور object لے لیتا ہوں اس کو رہنے دیتا ہوں اس کے ساتھ میں اس کو yellow کر دیتا ہوں and then i go and select another one called star i love this one i just click on this میں نے یہ تینوں object جو ہیں وہ یہاں پر select کر لیے میں نے یہ تینوں object یہاں پر بنا لیے تینوں کو select کرنے کے بعد میں اب دوبارہ دیکھئے گا artistic میڈیا پر جاتا ہوں میں نے ان کو تینوں کو select کیا ایسے کر لیں یا آپ direct artistic پر کلک کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس مختلف libraries کو open کریں ابھی میں نہیں وہ add نہیں کر رہا i just click یہ آپ کے پاس مختلف libraries ہیں جو کہ آپ load ہوئی ہیں آپ food related object دیکھنا چاہتے ہیں آپ splitter دیکھ رہیں آپ texture دیکھ لیں کوئی بھی آپ جو یہاں سے scrollers ہیں سپری ہیں آپ کے اپنا object deal کر سکتے ہیں یعنی اس کے مطابق آپ working perform کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلے object کے اوپر آتے ہیں یہ میرے پاس سپری ہیں میں سپری پر کلک کیا جیسے میں سپری پر کلک کیا کچھ food کے سپری ہیں کچھ میرے پاس اور ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاس ان object کو اپنے سپری پر ایڈ کر لوں سپری کی اوپشن میں ری سیلیکٹی ہے مجھے ایک اوپشن ملتی ہے سپری لسٹ اوپشن میں اس پر کلک کرتا ہوں میں جیسے سپری لسٹ اوپشن پر کلک کیا میرے پاس کافی زیادہ سپری کوئی رینڈم سپری یا کوئی اور ورکنگ اپنے پاس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا اس کا offset کرنا چاہ میں کلک کرتا ہوں اپنے object کے اوپر میں یہاں جا کلک کیا میں کلک کیا یہاں پہ اپنے object کو کلک کیا سٹک ہو رہا سسٹم میں اس کو کیا اور اس کے بعد جا کر میں اپنے سپری کو کلک کر کے ایڈ پہ کلک کیا سو ایڈ کلیر کر دیتا ہوں یہ ساری لیسٹ میں یہاں سے ختم کر دی یہ بھی میرے یہاں سے ارے موو کر دیتا ہوں تو ایڈ کلک کرتے ہیں آپ یہاں کلیر سکھتے ہیں ایڈ کو وید ریڈ بن ایڈ ایڈ جس میک ایڈ ایڈ بلو کلک کیا تینو اپجیکٹ ہیں آپ کے پاس چک ہے آپ نے تینو اپجیکٹ کو سلیک کر کے آپ انہیں ایڈ سپری میں ایڈ کرنا شاہت ہیں سپری لی یہاں میرے پر بہت سے ٹول آرہے ٹھیک بنتیز لیتا ہوں آپ یہاں ڈراؤ کریں آپ بنتیز آگئی ہیں آپ کہتے ہیں یہ food selected items تھے آپ footprints چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں ڈراؤ کریں دیکھیں اب یہ آپ کھوڈ footprint کلک کریں گے ہولڈ کریں گے اب یہ آپ کا object آیا یا آپ نے سلیک کیا دیکھیں آپ کے footprints میں convert ہوگے آپ کہتے ہیں نہیں سلائنز میں convert کرنا آپ اس طرح سے کوئی بھی effect جو ہے وہ یہاں اس طرح سے دیس سکتے ہیں next one آپ کہتے ہیں footprint کے بعد آتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں یہ مختلف میرے پاس آرہی options میں اس ہی پر رکھتے ہوئے مس clean option پر کر لیتا ہوں ایک دو تین shift کے سامنے کلک کیا میں ایڈ کر رہا ہوں ایڈ شو کیا غلطی کر رہے میں یہاں پر کلوز کر دیں اس کو بھی آپ جا کے کلوز کر دیں سلیک کیا آپ نے اپنے سلیک کرنے کے بعد کیا کر نے اپنے اپنے ٹول پر کلک کیا آپ نے یہاں سے کلک کیا میں کسٹم لیتا ہوں کسٹم میں جا کر نیو سپری لے لیتا ہوں کلک کرتا ہوں میری لسٹ ہے ایڈ کرتا ہوں یہ ساروں کو میں کٹھا ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا ایک ایک کر کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری مرضی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے سارے ایک اوپجیک کی شکل میں سمی کر لیے ایک دو تین کلک آپ کے پاس گاربیج ویلیو ٹرن کر رہا ہے سپری لسٹ کی